25 اکتوبہ کو ریلیز ہونے والی سمی خان اور اشال فیاس کے فلم کاف کنگنہ کی نمائش جاری ہے رائٹر خلیل رحمان کمر کی ڈائریکٹوریل ڈیبیو کاف کنگنہ ریلیز کے پہلے ہفتے کے دوران ٹوٹل 86 لاکھ کا بزنس کر چکی ہے جبکہ دوسرے ہفتے کے ویکنڈ کے اختتام تک فلم نے تقریبا 21 لاکھ کا بزنس کیا ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کاف کنگنہ نے 10 دن کے دوران 1 کروڑ 7 لاکھ کا بزنس کیا ہے ای پی کے ٹریڈ اینلسٹ کے مطابق کاف کنگنہ کے بزنس میں پہلے ہفتے کی نسبت دوسرے ہفتے میں 70 فیصد تک کمی دیکھنے میں آئی ہے جبکہ اس کے برعکس ہالی وڈ فلم ملیفیسن 2 سینواز میں بہتر بزنس کر رہی ہے اب مستقبل قریب میں کوئی بڑی پاکستانی فلم ریلیز نہیں ہو رہی اور اس کا فائدہ کاف کنگنہ اٹھا پاتی ہے یا نہیں یہ تو آنے والے دنوں میں ہی معلوم ہوگا کاف کنگنہ کی دیگر کاسٹ میں ساجد حسن، آئیشہ عمر، فضا علی اور آبی خان شامل ہیں اب آنے والے دنوں میں فلم باکس آفیس پر کیا بزنس کرتی ہے یہ جاننے کے لیے جڑے رہے ہیں انٹرٹینمنٹ پاکستان سے